ناظرین اسلام علیکم آج اٹھارہ نومبر اور جمعہ کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائج سب سے پہلے ہم آپ خدمت میں اہم خبر پیش کریں ناظرین بلاخر جو عمران خان کی زدہ تھی وہ اب پیچھے ہونا شروع ہوئی ہے اس زدہ میں کچھ نرمی آنا شروع ہو گئی ہے آج صدر مملکت عارف علوی سے وفاقی وزیر خدانہ عساق دار نے ملاقات کی ہے عساق دار نے صدر مملکت پر واضح کیا ہے کہ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ جی مذاکرات کرے گی معیشت کی بحالی قبر سے جو اقدامات اٹھائے گی چیف آرگ سٹاف اور چیرمن جوائنٹ کیف آرگ سٹاف کمیٹی کا انتخاب کر گی سارے معاملات میں وفاقی حکومت اپنے اتحادیوں کی پابند ہے اتحادیوں سے مشورے کی پابند ہے وہ مشورے کر سکتی ہے یہ اس کا سواب دید اختیار ہے لیکن وہ عمران خان سے کسی بھی طور پر قطعی طور پر اس معاملے میں سلا مشورے کے لیے تیار نہیں ہے اس آق دار کے اس واضح موقع کے بعد صدر مملکت عارف علوی نے سابق وزیر عمران خان کو آگاہ کر دیا ہے عمران خان نے آج لاہور میں میڈیا کے نمائنوں سے باتید کیا ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں انہوں نے کچھ سے زیادہ کیا ہے لیکن تاہم انہوں نے صحافے قبر سے شکایت کی کہ صحافی کچھ سے زیادہ ان کے خلاف کچھ کہہ رہے ہیں کچھ لکھ رہے ہیں کچھ بول رہے ہیں اور انہوں نے کچھ کئی ایسے جو معاملات ہیں جن کی انہوں نے اعتراف کیا کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور انہوں نے کچھ شکایت بھی کی ہیں کہ کچھ اصحاب یہ ان سے باتیت کے بغیر جو ہے وہ ان کے خلاف لکھ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اب عمران خان کو بادرتا طور پر یہ پتا چل گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹو وفاقی حکومتو یا پاکستان میں جو امریکہ کا اثر ہوئی ہے سارے ایک طرف ہیں اور عمران خان ایک طرف ہے اس لئے عمران خان نے اب امریکہ کے لئے یوٹن لے لیا ہے عمران خان نے جو ہے وہ چیفہ وارمی سٹاف کے حوال سے دو روز قبل پہلے یوٹن لے چکے ہیں اور اب انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ جو وفاقی حکومت کر رہی ہے ہم موت کے لئے نہیں کریں گے اور انہوں نے صدر آر ایف ایلوی کے لئے یہ ان کی پارٹی نے کہا ہے کہ آر ایف ایلوی اگر آرمی چیف کے حوال سے کوئی اقدام اٹھاتے اعلان کرتے ہیں تو عمران خان اس کا خیر مقدم کریں گے دوسری طرف اس صورتال کے پیش نظر صدر آر ایف ایلوی ایمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ قومی سمبلی میں واپس آئیں قومی سمبلی میں اپنا قدار ادا کریں ایک بھرپور اپوزیشن لیڈر کا قدار ادا کریں ورنہ جو جس طرح کی وسیاست کر رہے ہیں جس طرح کی شور شرابہ اعتجاج کر رہے ہیں اس سے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس موقع کے بعد اب امران خان اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں اور امکان یہی ہے کہ اے جو آرمی چیف کی تقراری کے بعد امران خان کا یہ جوش اور غلغلہ اور جذبہ ہے یہ تھنڈا پڑ جائے گا یا ماند پڑ جائے گا اس کے بعد امران خان اپنی پارٹی سمیت قومی سمبلی میں جائیں گے اپنا قدار ادا کریں گے اور وفاقی کو مسیح اس معاملے میں مذاکرات کریں گے تاکہ آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے ایک روڈ میں روڈ میں اپتیار کیا جائے اور اس زمین میں جو بھی تجاویز ہوں گی وہ حکومت کو دیں گے اور پھر اس زمین میں ایک حتمی یا فیصلہ ہوگا اور اس زمین میں کوئی فیصلہ بھی ہونے کا امکان ہے تاہم یہ بات ہے کہ امران خان کو واضح طور پر صدر مملکت نے کہہ دیا ہے کہ وہ اب اپنی زد انہ اور اس طرح کی جو اس طرح کی ان کی پالیسی آئی ہے اس کی سیاست ہے اس کو ان کو چھوڑنا پڑے گا اس میں ان کو تبدیلی لانا پڑے گی تک جا کر وہ کچھ ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں کچھ وہ اپنا جو جو ان کے من میں ایک ان کے مقاصد ہیں وہ تب پورے جب وہ خود کو چینج کریں گے اپنے میں نرمی پیدا کریں گے اور جو ہے وہ سیاسی میدان میں بیٹھ کر مذاکرات کریں گے مذاکرات کا آپشن کھلا رکھیں گے تب وہ کچھ حاصل کر سکیں گے اب دیکھنا ہے کہ امران خان صدر مملکت عارف علی کے اس مشورب پر کتنا عمل کرتے ہیں نظریات ہے ہماری آج کی بریکنیوٹ ہم آپ سے مطلب پر بزارش کرتا ہے کہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے مرے چین کو سبسکرائب کریں تاکہ سچے پیلے آپ کو خبر میں سے پیش کریں گے